سوت الفاتحہ کی فضیلت سے مطالق کئی حادث وارد ہیں ایک حادث آپ کے سامنے رکھی جائے گئے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید ابن المعاللہ جو کہ کنیت سے مشہور ہے ابو سعید ان کا نام رافع ابن عوس ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ تیرے تر ہجری آپ کا سنی وفات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دیا اور مجھے بلایا اور میں حالت نماز ہی میں تھا نماز سے فادق ہونے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے کہا کہ اے ابو سعید کیا بات ہے کہ میں نے آپ کو بلایا تھا اور آپ میرے پاس نہیں آئے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تم نے اللہ سبحانہ و تعالی کا بقول نہیں سناہیم کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں جب اللہ اس کی رسول تو بھی بلائیں تو ان کے آواز پر لبیک کہو جس میں تمہاری زندگی ہے کیا یہ فرمانِ الہی تم نے سنا نہیں ہے ابو سعید بن المعالی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآنِ مجید کی سب سے عظیم صورت میں تمہیں سیکھا دوں گا پھر اس کے بعد ابو سعید بن المعالی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ باتیں ہوتی رہیں جب آپ مجید سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے مجید سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآنِ مجید کی سب سے عظیم صورت آپ مجھے سکھا دیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت الفاتحہ ہیں اللہ تعالی نے اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے صورت الحجر کی جو آیت مبارکہ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو المثانی اور قرآنِ عظیمتہ فرمایا ہے کہا کہ اس سے یہی مراد ہے صورت الفاتحہ یہ صورت الفاتحہ کی فضیلت ہے اور قرآنِ مجید کی سب سے عظیم صورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان فضائل سے اور اس صورے کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم مالا مال فرمائیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ